جو میں جس پوزیشن پر ہوں اس میں ربینہ ہی کا کمال تھا وہ مجھ سے بڑی فنکارہ تھی موسیقی کے حوالے سے عارفانہ کلام سفیانہ کلام پاکستان کو ریپیزن کیا چائنہ میں انڈونیشیا میں ترکی میں بلکہ چائنہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں پاکستان کے بھٹو صاحب نے جب شروع کیے تھے تو یہ پہلی خاتون آرٹس تھی جن کو بھٹو صاحب نے چائنہ بھیجا تھا وہاں جا کر انہوں نے چائنہ ہی زبان میں پرفارم کیا تھا اسی طرح ترکی میں جا کے پرفارم کیا تھا دو دیسوں کو کی محبت کو کی ان کی دوستی کو ان کو اسٹیتن کرنے کے لیے اس کے علاوہ کئی سوشل ان کے ان کی خدمات ہیں من کے حوالے سے ہر زبان میں گایا یک جہتی کی ایک مثال تھی اور بہت لوگوں کو بڑی خدمت اس طرح کرتی تھی بتاتی نہیں تھی تو میں تو بالکل ایک اکیلا ہی رہ گیا اللہ اس طرح جو دوسرے معاشرے میں ہیں اور سب کے پیارے تو چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی درجات بلند کرے میں بلکہ یہاں تنویر جمال کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے ان کو جنت تلف دوست عطا کرے میری اس کا جو پہلا سیریل تھا تنویر جمال کا وہ اس میں میں میرے ساتھ تھا اور سنا ہے کہ جپان میں ان کا انتقال ہو گیا تو ربینہ جس کو خطاب ملا ہوا تھا بلبل مہران بادی مہران کی بلبل آج اس بلبل کی جو بولی تھی اس بلبل کی جو ٹون تھی وہ بند ہو گئی البتہ یہ ضرور ہے کہ اس ٹیکنالجی ٹیکنالجی جب تک ہے تو اس کے گائے ہوئے گانے ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ موجود ہے اور میں تمام اس کے جو فینس تھے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وہ نہ صرف پورے پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی جتنے فون آ رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت آنر دی اور انہوں نے یاد کیا ہے اور میں ان سب کے لیے بھی ان کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں اور ربینہ ٹرو پاکستانی تھی وہ جہاں بھی دنیا میں گئی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئی وہاں جا کر انہوں نے پاکستان ہی کہ گیت گئے اللہ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ دے آمین مہربانی ہمارا ساتھ ریڈیو پاکستان ہیدر آباد سے ہے میں وہاں بچوں کے پروگرام میں جاتا تھا اور ربینہ وہاں گاتی تھی استاد ابراہیم نے ان کو ان کی تربیت کی ان کو موسیقی سکھائی ان کو گانا سکھایا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بلبلے سندھ کے نام سے مشہور ہوئیں منفرد انداز میں گاتی تھی اور ان کی گائکی کا انداز اپنے ہم اثروں میں بلکل مختلف تھا پھر وہ چلی گئیں مصطفیٰ قریشی صاحب جب فلم انڈسٹی میں بہت زیادہ مقبول ہوئے اور لاہور چلی گئیں تو پھر وہ لاہور ان کے ساتھ چلی گئیں اور وہاں بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی جو فنکشنز ہوتے تھے وہاں ربینہ کے بغیر وہ فنکشن مکمل نہیں ہوتے تھے اور انہیں ضرور بلائے جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں عبداللہ شاہ غازی کی مزار پر سندھ کی کوئل اور سندھ کی بلبلے مہران جت کو لکب دیا گیا تھا مصطفیٰ قریشی صاحب کی اہلیہ محترمہ ربینہ قریشی صاحبہ کی وفات پر اور ان کی تدفین کے موقع پر یہاں پر سب بھی کھٹا ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ربینہ قریشی ایک بہت بڑا نام تھا اپنے شعبے میں انہوں نے جس طرح سندھ کے لوک جیت کے حوالے سے اپنا نام پیدا کیا تھا آج بھی اگر یوٹیوب پر آپ جائیں گے گوگل پر آپ سرچ کریں گے تو ربینہ قریشی کے پرانے گانے جو سندھ کی روایتوں کے امین گانے ہیں مقصد وہ جو شادیوں میں گائے جاتے تھے اور جو ہے وہ بڑی تقریبات میں گائے جاتے تھے آج بھی ان گانوں کی گونج جو ہے وہ سندھ میں گونج رہی ہے تو ربینہ قریشی صاحبہ تو چلی گئی ہم سب کو بھی جانا ہے لیکن جو اپنے شعبے میں وہ نام پیدا کر کے گئی ہیں وہ نام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی گونجتا رہے گا اور جو ہے وہ اپنی شان کے ساتھ مقام کے ساتھ وہ گئی ہیں تو اللہ تعالی ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالی ان کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے بڑی مہربان اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اکبر اکبر ابراہ 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 اللہ ربنا فقفر لنا ورحمنا وانت حیر رہا من اللہ مرہوما مغفورا جو مغفرت خورت خورتوں کے سوالات کی جوابات میں آسان مر ربکا اللہ ربی ما دین نبی کا الاسلام تین من نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ حضور سے اپنا کرم فرما رحمتوں کا نزول فرما اے قریب دواہکین کو سبر کریں اے اللہ لغزشوں کو معاف کر صغائر و قبائر کو معاف کر اے اللہ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سب کی مقدرت اے اللہ موت کے وقت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی جارت نصیب فرما قلمہ توحید نصیب فرما اے اللہ ہماری مقدرت فرما درجات کو بلند فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیردی محمد وعالی علیہ وسلم ہماری مفرمار بھائی ملتفہ قریشی صاحب کی دعا فرما اللہ ان کو صحت ہو آمین رحمت والی عطا فرما اور صبر جمید عطا فرما اور صبر پر عجر عظیم آمین آمین یا رب العالمین یا رب کریم برحمت اللہ حافظ المصرفہ حوم میں برحمت موسیقا برحمت موسیقا موسیقا موسیقا